اگر وہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے انسان جب اشرف المخلوقات بنتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اس کا درجہ لیکن جب وہ گرتا ہے تو جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر ہم نے ہمارا یہ ملک بناتا صرف ایک مقصد کے لیے یاد رکھنا نہیں تو یہ بہت بڑی غداری تھی وہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ایک ویژن تھی بڑے ایک بڑا ایک سکولر علامہ اقبال کی ویژن تھی اور ایک بڑا عظیم شاید ہی ٹوئنٹی ایتھ سینچری میں اس سے بڑا کوئی پولیٹیکل فگر ہو جو قائد اعظم محمد علی جنات ہے انہوں نے ایک بڑا سوچ کے بڑا خواب تھا کہ یہاں ہم ایک مثال بنائیں گے کہ جو اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور ساری مسلمانوں کے لیے جو موڈل ہے اسلامی ریاست کا وہ ہے مدینہ کی ریاست کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی ریاست تھی جو کہ فلائی تھی ویل فیر سٹیٹ تھی تو یہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو آج یہ نوٹ کرنے سارے کیونکہ ابھی تک تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا آتے ساتھ ہی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کرزوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا ان کے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پر یہ زیادہ ہمارے تو دو ڈھائی مینے لگ گئے ہیں کہ ملک کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ملک اب اس بران سے نکل گیا ہے اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر روز ہم اپنے ملک کو یہ یاد دلائیں کہ اس نے فلائی ریاست بننا ہے اور یہ ہے پہلا قدم یہ پہلا قدم ہے آج اور یہ یاد اس کو وہ کہتے ہیں نا ایک چائنیز پروب ہے کہ ایک ہزار میل کے سفر پہ جانے کے لیے پہلا قدم لینا پڑتا ہے یہ پہلا قدم ہے اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے ہم نے کام کرنے ہیں لیکن قدم یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جب چیف منسٹر سے بات کی تو امیجیٹلی ان کو سمجھ آئیے کہ حالانکہ ووٹ بینک سے ہمارا کوئی یہ بچارے بے آواز لوگ ہیں ان کی آواز ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کی کوئی فکر نہیں کرتا ہم نے فیصلہ کیا چیف منسٹر نے کہ ہم نے فوری طور پر ان کے لیے ہم جگہیں دیکھتے ہیں پانچ سپورٹس لاہور میں لاہور کے اندر یہ لوگ آتے ہیں بچارے مزدوری کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں کہ رات کوئی شیلٹر ڈھونڈے تو یہ جو پناہ گاہ ہیں یہ ہم نے پہلی پانچ لاہور میں ایریاز چنے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریلوے سٹیشن کے ساتھ یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں ان کو جگہ نہیں ملتی اور یہ جو ہوگا یہ یہ جو پہلا سپورٹ یہاں ہیں اور جو پانچ اچھرا چبرجی دادا صاحب اور شادرہ یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کو پھر جانے کی جگہ نہیں ہوتی اور وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں تو میں اس کا سب سے پہلے چیز جو الڈی اے میں کیا نہ منگا ہاں نا آپ نے بڑا دل سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑے پیشن سے یہ کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں پھر سے میں ریمائنڈ کروا دوں یہ وسائل سے نہیں چلتی یہاں دل ہوتا ہے ایک انسان کی انسان میں احساس ہوتا ہے یہ احساس سے چلتی ہے جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز کی کہ یہ کہا یہ کوئی ایسا نہیں ہم نے بنانا کہ کیونکہ غریب لوگ ہیں تو ایک غریب سی جگہ بنا دو جس طرح آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وی آئی پی روم ہوتا ہے اور پھر عام لوگوں کے لئے وہ جگہ ہوتی ہے جو جو کسی محضب معاشرہ میں انسانوں کے لئے نہیں ہوتی اس کو ہم نے ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا ہے اس کا ایک بورڈ بنے گا ایک بورڈ آف گورننس بنائیں گے ہم جو کہ اس کو عبر سی کریں گے بورڈ یہ پانچوں سینٹرز کو عبر سی کرے گا بورڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ عثمان بیٹھ کے بورڈ کے اوپر میں آپ کو نام دوں گا وہ لوگ جو جو ابھی خیراتی کام کر رہے ہیں اور بہت ایسے لوگ ہیں کیونکہ میرا تیس سال میں میں ان لوگوں کو ملا ہو جنہوں نے جو جو اللہ کے قریب ہیں جو انسانیت کا سوچتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس طرح آپ کو بورڈ بنا کے دیں گے اور ان کا کام ہوگا پھر اس کا پورا ریگولیٹ کریں گے کیسے چلے گا اس کی صفائی کھانا انشاءاللہ یہاں پانچوں سینٹرز کے اندر ہم ہم سپانسر کریں گے جو لوگ آکے کھانا دیا کریں گے پانچوں سینٹرز پہ ہماری اتھانم کے پاس ایک ہم نے مسافر خانہ بنایا تھا تو میرے خیال میں گور میں تھے جنہوں نے ابھی تک وہ مسافر خانہ چل رہا ہے پتہ نہیں بیس سال سے وہ کھانا بھی دیتے ہیں وہ منٹین بھی کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے جو یہ ان کو یہ پناہ گاہ کو رن کریں گے چلانے کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے فل ٹائم لوگ آپ رکھیں گے لیکن جو پولیسی بنائیں گے وہ اوپر ایک بورٹ بنے گا جس کے انشاءاللہ میں اور میں آپ بیٹھ کے نام دیں گے میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری گورنمنٹ ایک ایسا پیکج لے کے آ رہی ہے